السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ سے ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی تفصیلات آپ سب کو حیران کرنے کے لئے کافی ہیں ناظرین بڑ کرام کے بلکار کے واقعے کا اصل ہیرو کون ہے یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک انسان جاننا چاہ رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوج یا کسی اور ٹیم نے مقامی افراد کی کوئی مدد نہیں کی تو ان ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہے ہیں ناظرین بڑ کرام کے بلکار کی جو تفصیلات آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس قدر خوفزادہ کر دینی والی ہیں کہ ہر آنکھ شکبار ہو جائے یہ حادثہ ایک حقیقت کے بجائے ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے وہ لوگ اس حادثے کا شکار کیسے ہوئے کیا انہوں نے بچاؤ کی کوئی کوشش کی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں ان کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے ناظرین آپ نے منگل کا سارا دن بڑ کرام واقعے کے بارے میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ جب ایک مقامی کے بلکار کی رسی ٹوٹی اور وہ نو سو فٹ کی بلاندی پر ہوا میں مخلق ہو کر رہ گی یہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا جب ایک مقامی لوگوں کا گروپ اپنے معمول کے مطابق سکول جا رہا تھا اس کے بلکار میں آٹھ افراد موجود تھے جن میں چھے بچے جو کہ دس اور سولہ سال کے تھے اور ان کے ساتھ بڑی عمر کے افراد جنہیں ان کا استاد بتایا جا رہا ہے وہ بھی موجود تھے یہ کیبلکار ڈولی کے نام سے معروف ہے اور یہ چنگری سے پٹھانی گاؤں تک جاتی ہے ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیبل کار کو آخر حادثہ کیا پیش آیا اور ان لوگوں کو ان حالات سے نکالنے کے لیے فوجی ہیلیکیپٹر نے کیسے مدد کی شامل ہونے پر ہیلیکیپٹر کو آپریشن کیوں روکنا پڑا اس واقعے کی مکمل تفصیلات دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے صبح کے وقت مقامی طلبہ اپنے اسادسہ کے ساتھ سکول جا رہے تھے وہ اس وقت ہوا میں مخلق ہو کے رہ گئے جب کیبل کار کی دو تاریں ٹوٹ گئے چونکہ ان علاقوں میں کوئی سڑک یا پول موجود نہیں ہے تو مقامی لوگ روزانہ کی بنیاد پر انھی کیبل کاروں کو اپنی عمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں یہ کیبل کار پھسی وہ دریائے چنگیڑی کا ایک ایسا مقام تھا جہاں بلند و بارہ پہاڑ ہیں اور اس کے نیچے انتہائی پتھریلی سطح اور گہری کھائے بھی موجود ہیں یہی وجہ تھی کہ انہیں فوری عمداد ملنے میں تاہیر ہو گئی دن کے قریباً بارہ بجے سے فوج کی مدد سے ریسکیو اپریشن شروع کیا گیا لیکن ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے ہیلیکپٹر کا وہاں پہنچنا ممکن نہیں لگ رہا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب ہندیرہ ہونا شروع ہو چکا تھا موقع پر حکمتی ادارے فوری طور پر عمداد بیجنے میں ناکام رہے جبکہ فوج فضائی ہیلیکپٹر کا استعمال کر کے کوششیں کر رہے تھے مگر کامیاب نہیں ہو سکے آس پاس کے دوسری بستیوں سے بھی لوگ اگٹھے ہو چکے تھے وہاں کے مقامی لوگ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کی تصویریں مشہور ہانا شروع ہو گئی زلہ بشان کے نوجوان صاحب ہان نے اس مشکل گڑی میں اپنی ہمت آپ کے تہہ دور تمام مقامی عوام کی مدد سے یک طرفہ ڈوڑی بنا کر محسوس افراد کو بچانے کا عظم کیا شروع میں لوگوں کو اس پر بروسہ کرنے میں تھوڑی سی مشکلات پیش آئی لیکن نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بنائی ہوئی زیپ لائن کی مدد سے وہ اس خطرناک مقام تک پہنچے جب انہوں نے ڈولی میں موجود لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ بہت کی مشکل حالات میں تھے کچھ بچے ڈر اور خوف سے بلکل سہمے ہوئے چپ چاپ تھے جبکہ کچھ نے حیرت انگیز سوالات کیے ان میں سے ایک بچے نے سوال کیا کہ سر آپ آسمان سے آئے ہیں یا زمین سے انہوں نے جواب دیا کہ وہ زمین سے آئے ہیں لیکن ان کی مدد کے لیے خصوصی طریقہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ انہیں بچا سکے ان کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہر قیمت میں انہیں بچانا چاہتے وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو اپنی زپ لائن میں بٹھانے میں انہیں بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑی کیونکہ وہ بچے خوف کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے ایک بچے کو جس کی طبیعت بہت ہی زیادہ حراب دی پہلے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر اسی طرح باقی افراد کو بھی نیچے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ناظرین صاحب ہان کی کہانی ایک مثال سمجھی جاتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنی حمت اور عظم سے کتنی بڑی مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے سالہ اور اس کے ہاندان پہاڑی علاقوں میں چیئر لفٹ کا کام کرتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو کوہستانی انجینئرنگ کہتے ہیں یہ خود کو ریجسٹر کمپنی نہیں مانتے مگر پہاڑی علاقوں میں سامان پہنچانے اور دوسرے کاموں میں معاونت دینے میں سرسز فرام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں میری نظر اس مقام پر پڑی جہاں لوگ فسے ہوئے تھے تو وہ منظر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا وہ میرے ساتھ ایسے لپٹے جیسے ہم ایک بہت محبت کے رشتے میں بن چکے ہیں ایک جانب جہاں صاحب ہانی لوگوں کو ایک ایک کر کے محسوس مقام تک پہنچانے میں مصروف تھے وہاں دوسری جانب ہنزہ کمپنی کے سربراف فاروق حسن کو زیلی حکومت کی طرف سے درخواست موصول ہوئی کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فوراں اپریشن میں شمولیت اختیار کریں فاروق حسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپریشن کے دوران آئے مشکلات پہ کابو پایا وہ بتاتے ہیں کہ جب منصارہ کی انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ اب تک صرف ایک فرد کو محفوظ مقام تک پہنچایا گیا ہے فاروق حسن نے کہا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے ہوا کی شدت کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ زیپ لائن کا استعمال کر کے ان لوگوں کو نجات دلائیں اس موقع پر فوجی ہیلیکپٹر نے انہیں اور ان کی ٹیم کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ لوگ فسے ہوئے تھے ان کی ٹیم میں غلام مصطفیٰ اور راشد بھی شامل تھے اور ایک فوجی جوان تارک نے بھی ان کا ساتھ دیا ناظرین اپریشن کو شروع کرنے میں تاہیر کیوں ہوئی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں لازم آتا ہے میڈیا نے اس موضوع پر جب تحقیق کرتے ہوئے پتا کیا تو اس علاقے کے حکام سے رابطہ کیا گیا جہاں سے معلوم ہوا کہ اپریشن میں کوئی وقت ضائع نہیں ہوا وہ مقام اتنا دور تھا اور وہاں ریسکیو ٹیم کو بھی پہنچنے میں زیادہ وقت لگا ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ فوج احلکار دوپیر کو موقع پر پہنچے تھے آرمی کی مدد سے اپریشن کو تیزی دی گی لیکن ابتدائی کامیابیوں کے بعد موسم بدل گیا بادل شائع اور ہیلیکپٹر کا استعمال محفوظ نہیں رہا مقامی افراد کے مطابق ہیلیکپٹر کا استعمال بند کرنے کے بعد ہم نے فوری طور پر گراؤنڈ اپریشن کی طرف رجوع کیا جس میں فوج بھی شریک تھی انتظامیہ کے ایک اہم نوائندے نے بتایا کہ انہیں مکمل توقع تھی کہ فضاء میں اپریشن آسان ہوگا لیکن واقعے کے پیچھے نوافق موسم ایک ایسا آن پہنچا کہ موقع پر موجود اپریشن کمانڈر سید حسان نے بتایا کہ انہیں ہیلیکپٹر نے شام میں پہنچایا ابتدا میں انہیں امید تھی کہ ہوای رہستہ محفوظ اور آسان ہوگا لیکن ہوا کی شدت کی بنا پر اپریشن کو روکنا پڑا واقعے کے مقام پر جب موسم کے حالات نے سپاہ سالاروں کو مایوس کر دیا تو اس وقت مقامی افراد کی اصل قوت اور ہمانگیز ظاہر ہوئی جب ہیلیکپٹر اپریشن ممکن نہ رہا تو مقامی اہلکاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپریشن مکمل کریں گے وقت کا تقاضی تھا کہ فوراں ہی کاروائی کی جائے اور اس وقت میں مقامی نوجوانوں نے بہترین کردار ادا کیا جس میں عام نام صاحب خان کا ہے زی پلائن کے ذریعے وہ لوگ جو محفوظ مقام تک نہ پہنچ سکے انہیں محفوظ مقام تک منتقل کیا گیا سوشل میڈیا پر اس بہادری کو دیکھ کر پورے پاکستان نے مقامی ہیروز کو سلام پیش کیا ویڈیوز اور تصاویر جو ان کی بہادری کا مظاہرہ پیش کرتی ہیں وہ وائرل ہوگی اور لوگوں نے انہیں بے شمار داد دی اور اس کے ساتھ دعائیں بھی ان کے لیے بیجی ناصرین کی واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ اور ایمان کی طاقت ہر مشکل کو پار کرنے میں مدد دیتی ہے اس موقع پر مقامی افراد کو ان کی بہادری پر حراجی تحسین پیش کیا جاتا ہے اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے چاہے حالات کوئی بھی ہوں ناظرین یہ پورا واقعہ نہ صرف فوج کی بہادری پر قائم ہے اور نہ ہی مقامی افراد کی وجہ سے بلکہ سب نے مل کر یقصان اس پورے واقعے میں اپنا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ان بچوں اور بزرگوں کو بچایا آ گیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن بہ آسانی آپ تک ہوئے سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ